بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تابن سے بابر آیات شو ناظرین کوئٹا گلیڈیئٹرز کے لیے یہ سیزن ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے ملتان سلطان نے کیا بڑی فتح حاصل کی ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز کے اگینس اور میں کہوں گا کہ ملتان سلطان شان اور رزوان نے سب کو کر دیا ہے احران اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کو کر دیا ہے پریشان اور اب کوئٹا گلیڈیئٹرز فائنلی فائنلی آفیشلی آر آؤٹ آف the race of play-offs اور اب وہ سمجھ لیجئے کہ چھٹے نمبر پہ آنے والی ٹیم بن رہی ہے کیا وجوہات بنی ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز کے ہارنے کی اور ملتان سلطان نے ایسا ایکسٹر آرڈنری کیا کر دیا اور یہ شان مسعود کو کیا ہو گیا یہ وہی شان مسعود ہیں یہ وہی شان مسعود کے جن کے اوپر ٹوٹر میں ٹرینٹ چلتے تھے اور ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا تھا بلکل ٹرانسفارم نظر آئے ہیں کس نے اس کے پیچھے کام کیا ہے اس میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر بات کریں گے پوائنٹس ٹیبل کی کہ بھائی پوائنٹس ٹیبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اگلے میچز کے نتیجے جو ہیں وہ کیا اثر ڈالنے جا رہے ہیں کونسی ٹاپ فور ٹیمز اب آپ کو آگے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تفصیل سے بات کریں گے ان تمام موضوعات پر لیکن آگے بھڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سرفراز کا قصور نہیں ہے سرفراز کا بینگ ایک کیپٹن قصور بلکل نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور کپتانی بھی اس نے اچھی کی ہے بری نہیں کی لیکن پورا کمبینیشن ہی نہیں بن پایا اتنے سارے میچز کھیل لی اب آپ نے نو میچز کھیل لی ہیں آپ کا وننگ کمبینیشن ہی نہیں بن پایا اور پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں سیلیکٹ کی گئی تھی پہلے بھی اور اب جو ٹیم انہوں نے سیلیکٹ کی ریپلیسمنٹ سیلیکٹ کی وہ انفورچنیٹلی وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی کراچی میں ان کی فل فلیج ٹیم تھی وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں تو ٹیم بلکل بدل گئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو کرنٹ ہار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور شاید کپتان کو تبدیل نہ کیا جائے لیکن بہت ساری چیزیں جو تنگ ٹینک ہے پیچھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پروپرلی کام کر رہا ہے دیکھئے بائی دہوے یہ ایک چھٹے نمبر پہ آنا بھی ہم لاہور والوں نے یہ دکھ بڑا سہا ہے پانچ میں نمبر پہ رہنا چھٹے نمبر پہ رہنا تو کوئٹا گلیڈیٹرز والوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ذرا یہ دکھ برداشت کر کے تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنے سیزن جو ہے وہ یہ دکھ سہا ہے تو تمہیں پتا تو چلے کہ یہ دکھ ہوتا کیا ہے راک بوٹم پہ آنے کا تو کوئٹا گلیڈیٹرز کو اور لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گا کہ بیٹر لکھ نیکس ٹائم اب جو بھی کہہ لیں آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں مجھے لگتا ہے کہ ان ایکسپیرینس زیادہ تھا بالنگ میں خاص طور پر انہوں نے بہت زیادہ ان ایکسپیرینس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینٹ کیا ہے محمد اسنین جو کچھ بھی ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے نسیم شاہ وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف کلر نظر آئے پھر اسمان شنواری فرسٹ لیک میں تو انہوں نے اخیر ہی کر دی تھی اور انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا جس کو کسی ٹیم نے سلیکٹ نہیں کیا تھا اسمان شنواری کو یہ لے آئے کہ جی بڑا ایکسپیرینس ہمیں ریکوائیڈ ہے تو وہ ہم لے آئے پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ سے انہوں نے نام بڑے بڑے خریدیں یوٹیلیٹی کرکٹرز جو ہے وہ خریدنا بھول گئے اب دیکھئے لاہور کلندرز نے اب جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے لاہور کلندرز نے اس میں جیمز فاکنر کو لیا ہے کیا کمال کی چوئس انہوں نے کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ٹیم ڈیویڈ کو لیا ہے ٹھیک ہے ٹیم ڈیویڈ کی سلیکشن کتنی زبردست کی ہے پھر راشد خان کیا کمال چینج ان کی مطلب ٹیم کو پوری ٹیم کو لے کر کے چل رہا ہے تو یہ جو سلیکشن ہے اور جو جس کو آپ بائنگ کہتے ہیں کھلاڑیوں کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے ہاں کل کا میچ وہ ضرور جیت گئے ہمارے لاہور کو جھٹکا لگانا تھا کوئٹا نے وہ لگا دیا لیکن اب آ جاتے ہیں جناب شان مسود کی جانے بھی کیا کمال کی ٹرانسفورمیشن کیا تول تول کے آج اس نے خوبصورت کرکٹنگ شارٹس کے لیے ریش شارٹس نہیں کھیلی کوئی غلط شارٹس نہیں کھیلی کیا خوبصورت بیٹنگ کی ہے یقین کرے بریتھ ٹیکنگ کچھ شارٹس کھیلی ہے اس نے اور کیسے کمال کی اس کے بلے کے اوپر بول آ رہی تھی اور ٹائمنگ پلیسمنٹ سب کچھ ایکسٹر آرڈنری تھا تو کیا ہوا ہے شان مسود کو اصل میں شان مسود کے اوپر محمد یوسف نے بھی کام کیا ہے اور کچھ دیگر سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی شان مسود نے خاصی محنت کیا ہے یہ ماننا پڑے گا وہ بہت محنتی لڑکا ہے اور بہت محنت کرتا ہے اور اب اس کی محنت آپ کو نظر آئی ہے بلکل ایک سال سے کرکٹ سے آؤٹ تھا بڑا ٹرول کیا ہم نے آپ کو پتا ہے سب نے مل کے اس کو ہم کہتے تھے یہ تو انڈے کے علاوہ بنانا ہی کچھ نہیں آتا لیکن اب آج دیکھیں کہ اس نے انڈے سے ہٹ کے اس نے جناب انڈے ڈال ڈال کے سو نلوہ بنایا ہے ملتان کا مشہور اور وہ سو نلوہ سرفراز اور اس کی ٹیم کو کلایا ہے اور رکرات جو ان کا معاملہ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ ہوا تھا بہت اوے شاہین شاہ افریدی کو کم از کم یہ ضرور پوچھ لینا چاہیے تھا کہ جب اس کے ہلمٹ پہ بال لگی تھی تو شاہین شاہ افریدی کو یہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ سکیپر are you okay sorry یہ کرتے ہیں آج شاہ نواز دانی نے بالکل ایسا کیا جب عثمان شنواری کے ہلمٹ پہ بال لگی تو اس نے ایسے آگے سے ہاتھ کیا اور excuse کیا کہ sorry اگر زیادہ لگ گئی ہے تو I was not you know expecting like that so مطلب اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ غلط بات کی ہے اس نے اور باقی جو بانسر مارنا وہ تو کھیل کا حصہ ہے وہ تو آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو سینئر کھلاڑی ہے اس کا مطلب آپ اس کی وکیٹ ہی نہ لیں تو آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہوتی ہے تو بارل سرفراز یار مطلب اگین میں یہ کہوں گا بہت سارے لوگ جنگے سرفراز یہ سرفراز میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کپتانی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کیا غلطیاں ہوئی ہوں گی اس سے بطور وکیٹ کی پر وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکا بطور ایک بلے باز ایک کپتان کے طور پہ وہ جو کیپٹنزیننگ اس نے وہاں پہ کراچی میں کھیلی تھی یا شاید ملتان میں کھیلی تھی جس میں اس نے ایٹی ون رن سکور کیے تھے وہ ایک اچھی اننگز تھی ایٹی آڈ تھے تو یہ مطلب اس طرح سے بیٹنگ میں بھی وہ آج نہیں کر سکا آج میچ جتوانا چاہیے تھا ایک کیپٹنزیننگ نظر آنی چاہیے تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ لیمیٹیڈ ہے وہ اپنی شورٹس میں بھی اور جہاں پہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ چل جا کے کھیلتے ہیں وہاں پہ پر پریشر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کسی اور نے ساتھ بھی نہیں دیا آزم خان اگین میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنسسٹنٹ نہیں لگ رہے مجھے وہ پاکستانی ٹیم میں ابھی آتا ہوا مطلب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا دعا ہے کہ وہ بہت اچھا چلے لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے بیس تیس کا میٹیریل لگ رہا ہے وہ لمبی ایننگز کھیلنے والا میٹیریل نہیں لگ رہا ابھی بھی بیس تیس چالیس یہ اس پہ کھیلے گا اور کبھی کبھی بالکل ہی نہیں کھیلے گا نہیں چلے گا تو یہ سین ہے باقی سوئے مقصود ملتان سلطان کی جانب سے آج نہیں چل سکے رزوان نے کپتانی اچھی کی وکٹ ہیپنگ اچھی کی خود نہیں چل پائے لیکن جانسن چارلز کو کھلایا آج ویسٹ انڈین اوپنر کو اور اس نے آگے اپنا حق کا دھا گیا 47 رنز کی مجھے اننگز جو کھیلی ہے وہ بڑی زبردست لگی اور مجھے جو کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے جو خورم لڑکا ہے سرگودہ کا اس کی بالنگ بہت اچھی لگی ہے بڑی دسپلنٹ بالنگ بڑی سیمپل بالنگ اور بڑی نپی تولی بالنگ کی ہے اس نے وکٹس بھی لیئے ہیں ہر روز وہ امنگ دہ وکٹس رہایا ہے تو he can be a good choice for future as well ابھی فوری رنہ ڈالیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا domestic اس کو مزید کھیل کے you can have him in the future list اور اس کے علاوہ شاہ نواز دھانی تو کما دیا جی عمران خان سینئر نے دو اور میں دو وکٹیں معاف کیجئے کہ ایک اور میں دو وکٹیں اور پھر وہاں پہ بعد میں رہی سہی جو کمر ہے کوئٹا کی وہ توڑ دی جناب عمران طاہر نے ہیٹرک کرتے کرتے رہ گئے اگر پہلا کیچ ڈراؤپ نہ ہوتا اور جسے وہ رن آؤٹ ہو گیا وکٹ تو مل گئی لیکن وہ ان کی وکٹ نہیں تھی اگر کیچ ڈراؤپ نہ ہوتا تو اگلی دو گھندوں پہ انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی تھی تو یہ ہیٹرک ہو سکتی تھی بارال ٹیم ہیٹرک ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور وکٹ لی تین وکٹیں لیئے ہیں سات رنز دے کے امیزنگ سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں جی وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اس وقت جو ہے وہ تھرڈ ہائیسٹ نوٹ دے سیکنڈ ہائیسٹ تھرڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑے احزاز کی بات ہے سیونٹی تھری آل آؤٹ ون ایٹی تھری جو سکور دیا تھا اس کے مقابلے میں کوئٹا گلائڈی ایٹرز سیونٹی تھری پہ آل آؤٹ ہو گئی یار حد ہے ویسے حد ہے this is too much second lowest total by anything in the history of پی ایسل سو یہ یہ ریکارڈ بھی بننے تھے ترس آ جاتا ہے کوئٹا گلائڈی ایٹرز میں ترس آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا but this is the part of the game کہ کسی ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے کسی نے جیتنا ہوتا ہے again یہ کہوں گا کہ better luck next time for کوئٹا گلائڈی ایٹرز اور ایک ماہ جن کا پڑھا ہے شاید وہ سپوائلر کا کام کریں کراچی کنگز کے خلاف اور اب points table پہ بڑا زبردست position strengthen کیا ہے انہوں نے 8 points مل گئے ہیں ملتان سلطان کو لیکن ان کا جو net run rate ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اس وقت after اسلام آباد سو ایک ماچ جیتنے کے بعد یہ پشاور ظلمی کو بھی نیچے کر سکتے ہیں اور لاہور کلندر کو بھی نیچے کر سکتے ہیں اب کل جو میچز بلکہ اب تو آج ہی ہو گیا آج جو دو میچز کھیلے جا رہے ہیں میں سے جو سب سے بڑا میچ ہے وہ لاہور کلندر اور کراچی کنگز کا میچ ہے the mother of all میچز اور اس میں کیا ہوگا اس سے کراچی کنگز کی جو لکھ ہے اور فیوچر ہے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے آج کی رات اچھی نہیں تھی ان کی ٹیم کے لیے ان کے کپتان کے لیے بلکل ہی ہارنا تو تھا ہی انہوں نے لیکن اس طرح سے ہارنا تھا I was not expecting like that but again شان ملتان رزوان آپ نے سب کو کر دیا ہے احران بابرہ یاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی